سلام علیکم ڈیر کانڈیڈنٹس امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر خیریہ سے ہوں گے تو آج کے اس ویڈیو کے اندر میں بات کرنے والا ہوں سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کامیشن آف پاکستان کی جانب سے نیو جوبز کے انانوسمنٹ کر دی گئی ہے تو اس کی اندر ایڈیوکیشن کیا ریکوائرڈ ہے اور سو آن جتنی بھی ڈیٹیلز ہیں اپلائے کیسے کرنا ہے آپ کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر میں شیئر کرنے والا ہوں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ ایک مطبع درود پاک پڑھ لیجئے تو گائز یہ میری ویب سائٹ ہے اس کا لنگ میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا جس کے ذریعے آپ جا کر اپلائے کر سکیں گے تو اگر میں اس کے اندر ایڈیوکیشن کی بات کروں تو بیچلرز اور ماسٹرز کی ڈگری ہولڈر ہی اس کے اندر اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کے اندر اپلائے کی بات کروں تو سترہ جولائی لاسٹ دیٹ ہے اس سے پہلے آپ نے اپلائے کرنا ہے ملٹیپل ویکنسیز ہیں اسسسٹنٹ ڈریکٹر کی ہے ڈریکٹی ڈیپٹی ڈریکٹر کی ہے ڈیپٹی ڈریکٹر اڈیشنل جوائنٹ ڈریکٹر کی اس کے اندر ویکنسیز موجود ہیں تو اس کا اپلائے کا پرسیس جونسا ہے میں اگر بات کروں تو جو کمپلیٹ جوب ڈیسکرپشن کین ویڈڈ بائی آپ ان کی جو آفیشل ویب سائیڈ ہے اس کے اوپر جا کے بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہ ان کا لینڈی سا جونسا ہے وہ ایڈویٹیزمنٹ ہے اس کے اندر فور ڈیپٹی ڈریکٹر کے لیے میکسیمم جونسا ہے فورٹی ایئرز آپ کی ایج ہوگی دا لاس ڈیٹ آف سمیشن آف اپلیک کے مدب آپ کی چالیس سال بھی ایج ہوگی تو بھی چالیس سال سے زیادہ جونسا ہے وہ اپلائے نہیں کر سکتے اور ایڈیشنل جوائنٹ ڈریکٹر کے لیے میکسیمم فورٹی فائف ایئرز ہونے ہی میکسیمم فورٹی فائف سے اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے اور یہاں پر ایکسپیرینس جونسا ہے وہ بھی بتایا گیا ہے ایٹلیس سکس ایئر آف پاس کولیفیکیشن ایکسپیرینس ان پروجیکٹ منجمنٹ کے اندر آپ کا ہونا چاہیے اور ایڈیشنل جوائنٹ ڈریکٹر لیویل کے لیے ایٹلیس سیمین ایئر کا آپ کے پاس ایکسپیرینس ہونا چاہیے ایمپلائیمنٹ ٹائپ ہوگی کنٹریکٹوال ہوگی تھری ایئرز کے لیے ریونیابل آن نیڈڈ آف پریفنس بیسس آپ کی جو جواب ہے وہ آفٹر تھری ایئر بعد جونسہ ہے وہ ریونیابل ہو سکتی ہے اچھا ہے کولیفیکیشن اس کے اندر ماسٹرز اور فور ایئر بیچلرز ڈگری آپ کے پاس ہونی چاہیے ایکویلنٹو سکسٹین ایئر ایڈیوکیشن آپ کی ٹھیک ہے اینڈ سو آن جونسہ ہے اس کے اندر ایڈیوکیشن بتائی گئی ہے آپ اسے ریڈ کر لیجئے گا کیونکہ اگر پورا ایڈویٹیزمنٹ شیئر کر دونا تو پھر وہ آپ لوگ دیکھتے بھی نہیں ہو سکپ کر دیتے ہو اور اس کے علاوہ جونسہ ہے ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے تو ویسے ہی جونسہ ہے ویورز دیکھ کی باگ جاتے ہیں اچھا اگر اس کے اندر میں اسسٹنٹ ڈیریکٹر کی بات کروں تو اس کے اندر ایج لیمیٹ پینتیس سال ہے زیادہ سے زیادہ فور ڈیوٹی ڈیریکٹر کے لیے اسسٹنٹ ڈیریکٹر کی جونسی ہے پینتیس سال ہے اور ڈیوٹی ڈیریکٹر کی چالیس سال سے زیادہ کے لوگ اس کے اندر اپلائے نہیں کر سکتے اور اس کے اندر بھی آپ کا اٹلیس سکس ائر جونسہ ہے ڈیوٹی ڈیریکٹر کے لیے آپ کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے اور اسسٹنٹ ڈیریکٹر کے لیے آپ کا تھری ائر ایکسپیرینس ہونا چاہیے اور اس کے لیے ماسٹرز کی اور بیچلرز کی فور ائر پرگرام کی آپ کی ڈگری ہونی چاہیے اور سکسٹین ائر ایک والن ٹو سکسٹین ائر ایڈکیشن آپ کے پاس ہونی چاہیے تو سمپلی گاز آپ نے کیا کرنا ہے اس کلک ہے کے پر کلک کریں گا تو آپ کے پاس ایک کچھ اس قسم کا انٹرفیس اوپن ہو جائے گا آپ نے یا ایڈوٹائزمنٹ ٹریٹ کرنا چاہے تو یہاں پر کلک کر سکتے ہیں آپ نے اپلائے کرنا ہے تو دریکٹلی آپ یہاں پر جس نے ڈپری ڈریکٹر کے لیے پر اپلائے کرنا ہے تو وہ یہاں پر دیکھ سکتا ہے فارم تو یہ ڈپری ڈریکٹر کا جن سائے ایڈوٹائزمنٹ ہے آپ کے سامنے ہے آپ اس کو مطلب ان کی جو انسٹرکشنس ہیں وہ آپ جن سائے میں یہاں پہ ریٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے انڈر جن سا ہے آپ نے سیمپل اگر آپ نے جن سا ہے اسسٹینڈ ڈریکٹر کے لیے آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو وہ ابھی آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا آپ نے کلک ہے پر کلک کرنا ہے دین آپ کے سامنے یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو ریجسٹر کروانا ہے ریجسٹر کروانے کے بعد آپ نے لاغ ان کرنا ہے لاغ ان کرنے کے بعد جون سا ہے آپ جون سا ہے اس جوب کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں تو یہی تھی میری آج کی ویڈیو میت کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک لازمی کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی لازمی اپن کر لیجئے گا تاکہ آنے والی ہن نیو جوبز کے اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہنچی رہے تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر تب تک کے لئے اللہ حافظ